اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین عزیز مومنین مومنات دعا ہے پروردگار عالم تمام مومنین مومنات کو اپنی حفظ ومان میں رکھے سرکار ابباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ شہزادی ام البنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام مومنین ومومنات کی بیٹیوں کو خدا وند عالم دینی دنیاوی امور میں کامیابی کامورانی دے اور جو مومن مومنات حاجت مند ہیں اس کریمہ بی بی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی حاجات مناجات مرادوں منتوں نیک دلی خیشات کو پورا فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین عزیز آج اس ویڈیو میں چند ایک علماء کرام کا توصل جناب شہزادی ام البنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ سے بیان کرنا ہے آج تیرہ جماعت الثانی یوم وفات ہے جناب ابباس علمدار علیہ السلام کی والدہ کی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے زوجہ محترمہ کی تو مولا کینات کی بارگاہ میں بھی تعذیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین مومنات ازدار و ماتمیوں کی خدمتیں مبارک میں اور بالخصوص قمر بنی حاشم باب الحواج مولا ابباس علمدار علیہ السلام کی والدہ کی تعذیت پیش کرتے ہیں تو سامعین عزیز بی بی ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ معروف اور مشہور ہیں قضاء حاجات کے حوالے سے اور جناب ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ معرفت اور فضیلت کا سمندر تھی خاندان نبوت سے شہزادی کی خاص اور شدید محبت تھی کہ جنہوں نے خود کو اس خاندان کے لیے وقف کر رکھا تھا اور اسی طرح خاندان نبوت نے بھی بی بی شہزادی ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ کو خاص احترام دے رکھا تھا جب بھی کوئی عید آتی تاریخ میں ہے جناب بی بی ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس سب جاتے اور خاص احترام کرتے آیات اللہ سید محمود حسینی شہرودی نجف اشرف کے مشہور معروف مرج علی قدر کہتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ساو مرتبہ سلوات پڑھ کر باب الحوائج حضرت اب الفضل عباس علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرتا ہوں اور میری حاجت پوری ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے آیت العظمہ حاج سید محمد حسینی شرازی فرماتے ہیں عالم مکاشفہ میں ایک شخص نے حضرت اب الفضل العباس علیہ السلام کو دیکھا اور عرض کیا مولا میری ایک حاجت ہے نہیں جانتا کہ کیسے توسل کروں اور وہ پوری ہو جائے تو سامعین عزیز قمر بنی حاشم علیہ السلام نے فرمایا میری ماں ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ سے اور اسی طرح سید محسن امین کتاب اعیان شیعہ میں لکھتے ہیں جناب ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شاعرہ اور شجاہ خاتون تھی ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ ایک بافضیلت خاتون کے طور پر معروف تھی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بی بی شہزاد سلام اللہ تعالی علیہ کو حقیقی معرفت اس خاندان طہارت سے خالصا نہ محبت کرتی تھی اور خود کو اس پاگ گھرانے کے سامنے نہ چیز سمجھتی تھی یہی وجہ ہے کہ اس خاندان میں بی بی کا مقام بہت بلند تھا جناب ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ کی عظمت کو دیکھئے کہ جب بی بی کے چار بیٹوں کی شہادت کی خبر شہزادی کو دی گئی تو اس وقت بی بی نے بالکل توجہ نہ کی تاریخ لکھتی ہے بلکہ پوچھتی ہے امام حسین علیہ السلام تو سلامت ہے نا گویا امام حسین علیہ صلی اللہ وآلہ بی بی کے بیٹے ہیں اب معرخین تاریخ نے لکھا واقعہ کربلا کے بعد جب بشیر نے مدینہ میں جناب ام البنین صلی اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ام البنین صلی اللہ علیہ نے کہا اے بشیر امام حسین علیہ سلام کے بارے میں بتاؤ بشیر نے کہا خدا تمہیں صبر دے کہ تیرا عباس مارا گیا ام البنین صلی اللہ نے فرمایا حسین علیہ سلام کے بارے میں بتاؤ بشیر نے کہا تیرے سارے بیٹے مار دئیے گئے لیکن ام البنین نے امام حسین علیہ سلام کے بارے میں دوبارہ پوچھا یا بشیر اخبرنی عن ابی عبداللہ الحسین اولادی ومن تحت الخضر کل ہم فدا لے ابی عبداللہ الحسین اے بشیر مجھے میرے امام ابا عبداللہ الحسین بارے میں بتاؤ میرے بیٹے اور ہر وہ چیز جو اس آسمان کے نیچے ہے فدا ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر تو مومنین مومنات جیسے ہی بشیر نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بتایا مقتل کی کتاب تاریخ میں ہے اہلی اور فرمایا اے بشیر میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور چیخے ماں اور ماں اور کے جناب ام البنین سلام اللہ تعالی رونے لگیں عالم رجال مام قانی اپنی کتاب تنقیح المقال میں ولایت فاطمہ کلابیہ کے بارے میں اس طرح لکھتے ہے فَإِنَّا عَلَقَتْحَا بِالْحُسَيْنِ فَإِنَّا عَلَقَتْحَا بِالْحُسَيْنِ علیہ السلام لَيْسَ إِلَّا لِإِمَامَتْ ہی امُّ الْبنین سلام اللہ تعالی علیہ محبت حسین ابن علی علی علیہ السلام سے ان کی امامت کی وجہ سے تھی باقر قرشی جن کا مقبرہ نجف اشرف میں ہے وہ لکھتے ہے جناب عمر بنی سلام اللہ تعالی کی فضیلت کے بارے میں کہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ کوئی خاندان اپنے بیٹوں سے ہٹ کر دوسرے بچوں سے خالصان محبت کرے سوائے اس پاک خاتون کے یعنی ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم شہزاد یہ ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں تمام مومنین کی عارضوں کو حاجت کو خیشات کو منظور مقبول فرمائے آخر میں تمام مومنین کی نیابت میں تمام سبسکرائبر کی نیابت میں تمام محبن امیر المہم سلام کی نیابت میں جناب ام البنین سلام اللہ تعالی علیہ کی زیارت پڑھتے ہیں قربتا الى اللہ بسم اللہ الرحمن رحیم اللہ سل علیہ محمد وآل محمد السلام علیہ کی زوجت ولي اللہ السلام علیہ کی زوجت امیر المؤمنین السلام علیہ کی ام السلام علیہ کی ام الب啸 بن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنکے وجعلا منزلک وماواک الجنہ ورحمت اللہ وبرکاتہ